بڑی خبر تو یہ ہے بیگ سٹوری میں سمجھتا ہوں جو کہتے ہیں کبھی ہمیں ایسے بیگ سٹوری کہتے ہیں بمپ شیل جس کو کہا جاتا ہے وہ بمپ شیل یہ ہے کہ ان کی عجید دوول صاحب جو ہیں وہ سیکورٹی ایڈوائزر ہیں انڈیا کے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں اپنے اس کلیب میں کہ میری پاکستان کے یہاں پہ پندرہ سے بیس جو ہیں لیفٹیننٹ جنرلز ہیں پندرہ سے بیس سیکورٹی افیسز پھر کہتے ہیں لیفٹیننٹ جنرلز اینڈ اوبر اینڈ اب مختلف پیریڈ میں میری ملاقاتیں نہیں ہیں کہ پندرہ سے بیس لیفٹیننٹ جنرل پاکستان آرمی کے ملتے رہے ہیں کہ میں پاکستان آرمی کے لیفٹیننٹ جنرل لیول کے کئی سیکورٹی آفیسز وغیرہ کو مختلف جگوی کیون سے میں مل چکا ہوں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ پاکستان کو ہم بڑے ہی سالوں سے بیس چالیس سال سے اگنور کر رہے ہیں اب ٹائم آ گیا ہے ان کو ٹکر رہے کا اور ان کا لیسن بنانے کا جہیں دوستو ای ویری وارم ویلکم ٹو ہندوستان سپیشل چینل جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا بھارتی نیشنل سیکیورٹی اڈوائزر اجید ڈھوبال کے بیان سے پورے پاکستان میں ہڑکم مچا ہوا ہے ویسے ہی پورے پاکستان کی بھارتی نیشنل سیکیورٹی اڈوائزر کے نام سے ہی پتلون گیلی ہو جاتی ہے اور اب اس بیان نے تو پاکستانی آرمی کی پول کھول کر رکھ دی ہے پاکستانی آرمی میں پہلے ہی کرپشن کے کئی کیسز موجود ہیں اور اب NSA کے اس بیان کے آتے ہی پاکستانی آرمی کی اصلیت جگ زاہر ہو گئی ہے پاکستانی عوام دیکھ سکتی ہے کہ ان کے جنرل چھپ چھپا کر کیا کرتے رہے ہیں سب کے سامنے وہ بھارت کو برا بھلا کہتے ہیں لیکن چھپ چھپا کر وہ بھارتی NSA سے ملاقاتیں بھی کرتے رہے ہیں اب پاکستانی میڈیا میں یہ بحث بڑے جورو شورو پر اٹھ کھڑی ہوئی ہے کہ پاکستانی آرمی میں کتنے جنرل گدار ہیں جو بڑی خبر ہے میں سمجھتا ہوں جو بڑی خبر تو یہ ہے بگ سٹوری میں سمجھتا ہوں جو کہتے ہیں کبھی ہم ایسے بگ سٹوری کہتے ہیں بمپ شیل جس کو کہا جاتا ہے بمپ شیل یہ ہے کہ ان کی عجید دوول صاحب جو ہیں وہ سیکورٹی اڈوائزر ہیں انڈیا کے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں اپنے اس کلیب میں کہ میری پاکستان کے یہاں پر پندرہ سے بیس جو ہیں لیفٹیننٹ جنرلز ہیں پندرہ سے بیس سیکورٹی افیسر پھر کہتے ہیں لیفٹیننٹ جنرلز اینڈ اوبر اینڈ اباب جو انہوں نے کہا آمیر بھائی نے کہ اس کے بعد تو فور سٹار ہوتا ہے تو میری ان سے کوئی بارہ مہینوں کے دور میں مطلب ایک سال کے مختلف پیریڈ میں میری ملاقاتیں نہیں ہیں اب اس میں انہوں نے یہ ڈیفائن نہیں کیا کہ اس میں سرونگ ہیں یا ریٹائر ہیں تو ان کی وہ کہتے ہیں میری ملاقاتیں ان سے ہوئی ہیں اچھا ریسنٹلی جو خبر آئی تھی ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے ہمارے ان کی دبائی میں ملاقاتوں کے حوالے سے آئی تھی کہ یہ ملے تھے وہاں پہ اس میں جا کے عجید دوول صاحب سے ملاقاتیں ہوئی تھی جو بعد میں ان کو صحافیوں کو بلائیا گیا تھا ان کو بریف کیا گیا تھا اس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ ہماری وہاں سے انڈیا کے ساتھ ایک میرے دسمبر میں جو ملاقات ہوئی تھی اور ان سے ہوئی تھی تو وہ اس وقت رابطے تھے ان کے اور دونوں سائٹ چاہ رہی تھی کہ کشمیر ریلیٹڈ ہم کو بریک تھو کر رہے ہیں جو پاکستان بھار بھار کہہ رہا تھا نا کہ آپ پانچ آگاست والے اپنے سٹیپس جو ہیں دوہ در انیس والے واپس کریں تو پھر بات چیت ہوگی تو محول اس وقت سیٹ ہو رہا تھا اب اس بیک گراؤنڈ میں یہ چیز سامنے آنی ہے جی دوول کی کہ میری ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں جو پاکستان کی طرف سے کبھی انہوں سے نہیں کی گئی اور اگر ملاقاتیں ہمارے لیفٹینٹ جنرلز نے کی ہیں تو دیفنیٹلی جی ایچ کیو میٹ بی آن بورڈ وہ آن بورڈ ہوں گے سو ایٹس بگ سٹوری جیسے میں کہہ رہا ہوں یہ اس پر کہ یہ کہنا کہ جی دوول سے ملاقاتیں ہوئی ہیں کیونکہ نواز شریف پہ جو الزام لگے تھے جو سارا ایک نریٹیو ہم صاحب نے بنایا تھا سو اگر پاکستانی سیاستدان ملتے بھی ہیں تو ان کا ایک بہت بڑا ایک ایشو بنتا ہے بہت بڑی سٹوری بنتی ہے تانے ملتے ہیں ان کو چاہے بینجر بھٹو چاہے نواز شریف ہوں اور کالک عمران خان صاحب کو ملیں گے ان کی باری کے آنے پہ کچھ چیزیں ہیں لیکن یہ پتہ چلتا ہے جو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں اس پہ اب اس پہ دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا اپنا ریکشن دیتا ہے جی ایچ کیو اس پہ کیا ریکشن دیتا ہے نالج میں ہے نالج میں ہے کہ پندرہ ڈی بریفنگ ہوئی ہے کہ پندرہ ڈوینٹی کے درمیان لیفٹینٹ جنرل بہت بڑا نمبر ہے نمبر ایٹس بیک نمبر کہ پاکستان کے پندرہ بیس لیفٹینٹ جنرل اگین بیرزیومنگ اس نے تو نہیں کہا لیکن ایک انڈرسٹینڈبل سی بات ہے کہ ریٹیل لوگ بھی سے کہاں ملاقاتیں ہوئی ہیں دبائی میں ہوئی ہیں اس کے بعد لندن میں ہوئی ہیں امریکہ میں ہوئی ہیں سنگاپور میں ہوئی ہیں ہانگ کانگ ہوئی ہیں کولمبو میں ہوئی ہیں اکسر وہاں بھی ہوتی ہیں سنے ہمارے اندرس ایک ملاقات شاید وہاں پہ ہوئی تھی تی ایک بیگ سٹوری ہے ایک تو انہوں نے جو یہ انکشاف کیا ہے یہ کلاہ صاحب زیادہ توجہ سے تفضل کیا ہے کہ باقی تو ٹھیک ہے جو غلط ثابت ہوئے ہیں مگر یہ جو انکشاف انہوں نے کیا ہے کہ بارہ انہوں نے کہا جی کم از کم پندرہ پاکستان کے لیفٹینٹ جنرل پندرہ سے بیس لیفٹینٹ جنرل اینڈ اباب اباب اس کے صرف فور سٹار جنرل ہوتا ہے جو کہ جو ہیں چیف آف چیرمنٹ سراف ہوتا ہے یا پھر آرمی چیف ہوتا ہے تو موجودہ آرمی چیف تو نہیں ملے اس کی خبر تو غیر بہت آجا نہیں تھی سامنے سابق آرمی چیف ہو سکتے ہیں کہ پندرہ سے بیس لیفٹینٹ جنرل پاکستان آرمی کے آہ ملتے رہے ہیں تو ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ رابطے بیک چینل پہ بہت زیادہ رہتے ہیں ہیر اینڈ دیر پتہ نہیں کہا کہ ہوں ہیں ہمیں نہیں اس کی انہوں نے واضح نہیں کیا جان بولٹن صاحب جو ہیں ان کو بعد میں نکال دیا گیا تھا انہوں نے بہت ہی ایک خفناک قسم کا آرٹیکل واشنگٹن پوسٹ میں لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ پاکستان کو ہم بڑے ہی سالوں سے بیس چالیس سال سے اگنور کر رہے ہیں ہم نے ان کو نیوکلیر کنٹری بھی بننے دیا ہم نے ان کو جو ہے نا یہ بھی لاو کیا کہ افغانستان میں یہ جو ہم ہارے ہیں وہ بھی ان کی وجہ سے ہیں اور یہ دہشت گردی کو بھی پنکتے ہیں اب ٹائم آ گیا ان کو ٹکرنے کا اور ان کا لیسن بنانے کا اور سبق حاصل کرنے کا بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے نا پاکستان کے لیے وارننگز ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ میں پاکستان آرمی کے لیفٹن جنرل لیول کے کئی سیکیریٹی آفیسز وغیرہ کو مختلف جنگوں پہ مختلف کانفرنسز ہوں گی کہیں جہاں کہیں انہوں نے بھی سے مل چکا ہوں اور آپ کے نوٹ کے اوپر یہ لکھا ہوا ہوت ہے دیکھیں غور سے پڑھے ہیں یہ لکھے ہیں جگہ جگہ پر لکھا ہوا ہے کبھی کہیں لکھا ہوا ہے حاملے آزا کو ادا کر دیں کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ دیکھیں وہ وہ گولے میں جو لکھا وانہ غور سے پڑھے ہو کہ حلال جو ہے حصولِ ارسک جو ہے وہ این عبادت ہے کیونکہ پتہ ہے کہ لوگ چٹ رہے ہیں تو انہوں نے اپنے ڈالر پر کیا لکھا ہوا ہے ان کو پتہ ہے لوگ چیٹر ہیں ان کو پتہ ہے دھوکے باز دھوکے دہی کرنے والے لوگ بھی ان کی کرنسی کو استعمال کریں ڈالر دکھاؤ باجین ڈالر ان کو ان کو ڈالر دکھاؤ ان کا موڈ بنے ان کو کیا دکھا رہا ہو یہ ہلکے نوٹیں ان کو ڈالر دکھاؤ ڈالر ڈالروں کو جب آپ دیکھیں گے نا تو ان کا میجک آپ چیک کریں ڈالر کے اوپر بڑے کلیر کلیر الفاظ لکھے ہوں میں in god we trust ٹھیک ہے in gods نہیں خداوں پہ نہیں ایک خدا پہ in god we trust یہ کون ہے وہ ملک جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ لا دینیت کی طرف راغے بینک ہے کوئی اصول نہیں یہ فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں لیکن یقین کریں اگر عائشہ اکرم لنکم منیومنٹ پہ چلی جائے بھلے ناچے گائے لوگوں کو فلائنگ کس بھی دے لوگ یقین کر اس کو ہاتھ تک نہیں لگا میں ایک دفعہ برطانیہ گیا تو کیا دیکھتا ہوں شاپنگ مال میں داخل ہوا جب میں داخل ہوا تو میں دیکھوں کہ میرے آگے جو خاتون کھڑی ہوئی ہیں انہوں نے سمنگ سوٹ پینا ہوا اب سارے گورے کوئی ادھر دیکھ رہا ہے کوئی انٹی کھڑی ہیں وہ ادھر دیکھ رہی ہیں کسی نے بچے کو گود میں لیا ہوا ایک پاکستانی کھڑا ہوا میرے لاوا وہ ایسے دیکھ رہا ہوا جیسے اس نے کبھی کوئی چیز دیکھی نہیں کیونکہ تم لوگ کی یہ ختم نہیں ہوتی نا وہ جو عمیر بھائی کو بہت زیادہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو ہاں سمجھ گئے آپ ہاں ہاں بتا ہے مجھے سب کو بتا ہے سب انکال آپ تو غاز چوکینو